آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ساری زنگی حضرت علی سے ناراض کیوں رہی حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئی کہ پھر ساری زنگی کبھی بات نہ کی اور یہ ناراضگی اتنی بڑھی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابی جسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ پھر ساری زنگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہ کی وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارہ نہ کرتی آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے اور اس میں ہزاروں صحابہ گرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ نہا کی زنگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر کافلے کو الگ الگ حصوں میں بانڈ دیا اب جس کافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے چلتے ہوئے بھی گھنٹوں تک لگا کرتے تھے حضرت عائشہ نے سوچا کہ کافلے کو تو جانا ہی ہے اس لئے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا کیوں نہ میں قضائے حاجت بغیرہ سے فارغ ہو جاؤں اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ دور چلی گئیں تاکہ فارغت حاصل کر سکیں جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے حوج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پینا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا اس لئے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں آپ رضی اللہ عنہ ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئی پیچھے صاحب اکرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ واپس تو آئی گئی تھی لہذا حوج میں بیٹھ گئی ہوگی اس لئے چار پانچ آدمیوں نے حوج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا حضرت عائشہ عمر میں کم تھی اور وزن میں بھی کم تھا چار پانچ آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں آپ کافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے جب حضرت عائشہ واپس آئی تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور کافلہ جا چکا ہے تو حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی لیکن دوسری طرف آپ کو اتمنان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے اس لئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر بیٹھ گئیں تھوڑی دیر بعد آپ پر نیند غالب آگئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈالی اور سو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا کافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گی لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھاپ لیا ان صحابی نے آپ کے لئے اپنے اوٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اوٹ پر سوار ہو گئی ان صحابی نے ان کی رسی پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ اس کافلے کے پاس پہنچے تو کافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے جس سے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا لہذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے اسی وجہ سے وہ کافلے سے پیچھے رہ گئی تھی لہذا جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتا چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں کافلے سے واپس آ کر ایک مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں تو وہ کہنے لگی کہ عائشہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتا دی کہ عائشہ تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا لیکن وہ بالکل خاموش رہی مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آسو ٹپکنا شروع ہو گئے میں نے پوچھا امی میرے ابو کی در ہیں تو انہوں نے چار پائی کی طرف اشارہ کر دیا میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا جو میری زندگی کے رکھوالے تھے وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں ماں باپ می آج مجھ سے جدہ ہیں میں آج کہاں جاؤں گی دل میں خیال آئے کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ آئے عائشہ کدھر جا رہی ہو کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مسلح بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے پروردگار اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تُو نے ہی ان کی مدد فرمائی اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا اے اللہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ہی ان کے شیرخار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تعمت لگی ہے اے اللہ تُو ہمیرہ کی مدد فرما میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے اے اللہ میری مدد فرما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبیب میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بیچ غم زدہ بیٹے ہوئے تھے صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی اس لئے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بکشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیمن ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو اس لئے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وقت نبوت کی سووت کا حق ادا کر دیا انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے عدب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کے پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں لہذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اما عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا کہ ان کی باتیں سننکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی خبر نہیں تھی اس لئے آپ نے جب ان جوتوں کو پہنا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگئی ہوئی ہے تو اے اللہ کے رسول جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا اس لئے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غم زدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں آپ کے لئے بیویوں کی کون سی کمی ہے اللہ تعالی آپ کو کوئی اور جیمن ساتھی عطا فرما دیں گے ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے یا اللہ کے رسول آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا عائشہ سے نکاح کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو تھنڈا کیا دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ عمر اللہ تیرا نگے بان ہو تو نے میرے غم کو ہلکہ کر دیا حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اجمنان آگیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے اس لئے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو کر برا حال ہو چکا ہے اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھی آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے تو امی نے گھر کے اکونے کی طرف اشارہ کر دیا اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سجدے میں پڑی رو رہی تھی بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جب یہ بھر کر رو کر اے میرے حبیب یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے مگر میرے دل نے کہا کہ عائشہ تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے اس لئے اپنے رب سے ہی مانگو تیرا رب ہی تیرا نگے بان ہوگا لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چار پائی پر خاموش بیٹھ گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انا فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنیں تو میری برداشت کے باندھ ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو پہنے لگے میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کی رسول میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں کیونکہ اے اللہ کے رسول آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانوں گے اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراں میری یہ والی بات مان جائیں گے اس لئے میں اپنے اللہ سے ہی فریاد کرتی ہوں وہی میرے لئے کوئی نجات کا راستہ نگالے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے پر پسینے کے کترے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیات تاری ہونے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے یعنی ان میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں مگر میرے باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو وہ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئیشہ مبارک ہو اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بلکل بے گناہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ آئیشہ اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے آپ سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری اٹھارہ آیتیں نازل فرمائی یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آئیشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں میں تمہارے لئے مغفرت اور بڑے عجر کا وعدہ کرتا ہوں ناظرین اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے سب ہی صحابہ کارام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشفرہ لیا تھا تو سب ہی بڑے بڑے صحابہ کارام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی لیکن جب حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اللہ کے رسول اگر آپ کو آئیشہ پر شک ہے تو آپ آئیشہ کو طلاق دے دیں ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں تو یہ بات جب حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچی کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے تو حضرت آئیشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئیں کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات تک نہ کی اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ